موسیقی کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زہمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی بانو قدسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مایا کہانی آپ کے سامنے حاضر پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو آج ہمارے ساتھ ایک باہمت لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ زندگی بھی مشکل نہیں آئی ایک فائٹر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں انہوں نے کوئی فائٹ کبھی لڑی نہیں اور صرف یہ کہتی رہی کہ میں لڑ سکتی ہوں یا میں حمت رکھتی ہوں یا میں ایک وارئر ہوں ان کی زندگی میں بہت کچھ آیا ان کی زندگی میں بہت کچھ ہوا یہ کیسے گزنی یہ خاتون کیسے بقی اور خواتین سے بلکل الگ ہیں کہ جن کی زندگی میں مشکلات بھی آئیں لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹی نہیں رہی یہ حالات کے آگے مجبور ہو کر روتی نہیں رہی یہ بھی تو بیٹھ سکتی نہیں جاننا چاہیں گے آپ ضرور مجھے پتا ہے کہ آپ کی جلچسپی اور آپ کے جو پیشنس ہیں وہ اس وقت کم ہو رہے ہوں گے آخر کہانی کیا ہے مایا کس کے بارے میں بات کر رہی ہے تو آئیے ہماری ٹیم نے جو پاکش تیار کیا ہے پہلے آپ وہ دیکھئے پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہماری آج کی مایا کہانی سے دیکھئے پریز عورت کہنے کو سنف نازک ہے خواب دیکھتی ہے گھر سنبھالتی ہے رشتے نبھاتی ہے لیکن وقت پڑھنے پر باپ بن کر دگنے فرائض بھی ادا کر سکتی ہے اور ان سب کی ادائیگی میں لوگوں کی تنزیہ باتیں برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن یہ سہتی ہے اپنی اولاد کے لیے ان ذمہ داریوں کے لیے جو اس کو ادا کرنا ہے ایسی ہی حمد دکھائی کراچی سے تعلق رکھنے والی فاطمہ نادش نے ہم سفر کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود اپنے چار بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اکیلے ہی ذمہ داری اٹھائی پہلے جوب کی بائیک چلانا سیکھی پھر اپنا تندور کھول لیا جس میں سارا کھانا یہ خود بنا کر لاتی ہیں کئی مشکلات کا سامنا انہوں نے بڑی بہادری سے کیا اور آج سب کے لیے مثال ہیں آج مایا کہانی میں یہ اپنی ہمت اور ہنسلے کی کہانی بتائیں گی تاکہ اور بھی خواتین کو رہنمائی مل سکے پوری دنیا میں وومنز ڈی مارچ کو اب لے کر پورے مارچ کو جو ہے خواتین کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جانا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دنیا میں جگہ جگہ لوگ وومنز منت کہنا شروع ہو گئے ہیں بڑے بڑے جو انٹرناشنل چینل چینلز ہیں اس میں خواتین کو لے کر مارچ میں بڑی ان کی کہانی چاہے وہ کوین آف کٹوا ہو یا بہت ہی ریل لائف سٹوریز ریل لائف انسپریشنل سٹوریز کے بارے میں بری دنیا میں اب مارچ کو خواتین کا مہینہ کہنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فاطمہ نازش سے جن کے ماشاءاللہ چار بچے بھی ہیں سنگل مدر بھی ہیں تندور کا کام کرتی ہیں ہوم میٹ کھانے بناتی ہیں بائیک بھی چلاتی ہیں لیکن لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہیں فاطمہ جی السلام علیکم کیسی ہیں ہو یا ہر انسپریشنل سنٹر یہ سنچ رکھت دیا ہے شو پے آنے کا بہت شکریہ ہم پے ورósہ کرنے کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ اپنی کہانی باٹنے کا بہت شکریہ آپ لوگا بہت شکریہ آپ نے اونے مجبلہون ہے آپ فاطمہ اپنی کہانی کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے دل جہاں سے دل ہو جہاں سے ہمت ہو جہاں سے دل چاہے اپنی کہانی شروع کرنا اور اگر دل ہلکا کرنے کا بھی دلچارہ آکے بھیگ بھی نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کے آج کی کہانی سن کر نجانے کس بہن بیٹی کی ہمت بند جائے گی ہمت رکی کا پرامیس 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 بیجیم بند سٹرٹ کر پلیز سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہاں بلایا ٹھیک ہے اور پھر اس کی تو کیا شکریہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی شکریہ کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے نا سے فاتما ایک بات بولو چلو ایزی ہو جاؤ ہاں لکل ریلاکس ہو جاؤ پانی 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 مغائیے فاتما کے لیے اور ریلاکس ہو جاؤ پلیز ارم ہمائی ٹیم کا ارم پانی گلا دیجے ریلاکس ہو کے بلکل دل میں اللہ کا نام سوچو اور سوچو کہ سانس کے اندر لیتے بھی تم اللہ پکار رہی ہے اپنے قلب سے آسان نہیں تھا تمہارا سفر آسان نہیں ہے تمہارا سفر اور آسان آگے ہوگا بھی نہیں لیکن ہمت والی ہو اللہ پہ بروسہ کرنے والی اللہ پہ بروسہ ہے کیا آسان ہے میں نہیں کر سکتی جو تم کر رہی ہو بائک چلا رہی ہو پوری دنیا میں اور تندور بھی کھول لیا میں کبھی نہیں سوچ سکتی کہ میں کام کر سکتی ہوں میرے اندر ہمت نہیں ہے تو تم مجھا انسپائر کرنے بیٹی ہو اگر تم ماہ خان کو انسپائر کر سکتی آجو بیٹا آجو 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 دردر کے کیوں آ رہے ہیں آرام سے پانی پیو آرام سے سانس لو اپنی کہانی جو آج لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ فاطمہ تیار ہو کر سب کے سامنے بیٹھ جائی ہے فاطمہ کی زندگی میں کم قیامت نہیں گزری اور ایک بات تمہیں وقفے میں بولوں گے اس کے بات تم چاہو تو وہ بات کرنا نہیں کرنا وہ تمہاری اپنی مرضی ہے ابھی اسٹارٹ کہاں سے لو جہاں سے تمہارے دل بھرا ہوا ہے یہ بتاؤ مجھے سوال کا سائل بات تو چھوڑ دو سب پروگرام تو کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی جشان بھئی تو چھوڑ دو ایسا ہی ہے ٹھیک ہے سب چھوڑ دو دل بھرا ہوا ہے دیکھو لیکن اپنی شادی والی جو لائف ہیں اب وہ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا مت کرو کس نیکائے کرو نہیں وہ جشان صاحب تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ بتائیں آپ اس طرح کہ آپ کی کب شادی ہوئی لیکن نہیں وہ والی بات کہ اگر تم اس لیے بتانا چاہتی ہو کہ خواتین جن کی اور شادیاں ہو جاتی ہیں اگر ان کی شادیاں نہیں جو بھی ریزن میرے ساتھ بھی ہوا اور بہت سے عورتیں شادی ختم ہونا عورت کے اوپر کوئی داغ نہیں لگتا یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں ایک بہن کی حیثت سے بتا رہی ہوں ایک عورت کی حیثت سے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ عورت جانتی ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ ماں جانتی ہیں جن کے بچوں کو لے کر وہ سنگل مدر کی طرح تمہاری طرح رہ رہی ہیں وہ ماں ان کی ماں جانتی ہیں جن کی بیٹیاں وہ ماں باپ جانتے ہیں جن کے بچے ان کے سامنے ان کی ہاتھوں سے کرتے ہیں کہ یار جائے سکھی رہے اپنا گھر بسائے لیکن عورت بس جائے بچ جائے نب جائے اور بن جائے اور اس کے اوپر وہ خود آپس میں وہ ختم ہو جائے اپنے ہاپ میں وہ تباہ ہو جائے اپنے ہاپ میں وہ نیستو نابود ہو جائے کیونکہ گھر بس جائے کہ سنجا یار جائے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا سب اپر لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا سبر کر جو آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ کے خود کی حالت جب اپنی کہانی کی باری بات آتی ہے نا تو انسان کو آسان نہیں ہوتا یہی کہنا چاہوں گی تمام ان لوگوں کو جو آج فاطمہ کی سٹوڑی سنیں گے اور سنیں گی تمام وہ لوگ جج کرنا بہت آسان ہوتا ہے کومنٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے خود گزروگے تو پتا چلے گا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے لیکن جب تفنس آتی ہے جب ہارڈشپس آتے ہیں جب تف ٹائمز آتے ہیں تب پتا چلتا ہے سٹے ویڈ اس ہمیں بھی واپس آتے ہیں نہیں نہیں جو تمہاری مرضی ہوگی اس سے بات کریں گے ایک بار پھر ہم ایسے تہنے کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ اور فاطمہ اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی بتانا ذرا آسان نہیں رہتا عورت جوتی ہے بہت سارے کرکٹرز ایک ساتھ ادا کر رہی ہوتی ہے ماں کا بھی توست کا بھی بیوی کا بھی بیٹی کا بھی ایک انڈیویجول ہونے کا بھی بہت سارے کرکٹرز ادا کر رہی ہوتی ہے اور یہی فاطمہ بھی کر رہی ہے تو اس کرکٹر میں جب ان کو یہ چیز کبھی کبھی یاد آجاتی ہے نا کسی بھی آپ کوئی بھی پہاڑ سے گزرے ہوں گے لائف کے جب آپ اس کو دوبارہ یاد کرتے ہوں گے آپ کے لیے وہ اتنا ہی تکلیف دیوتا ہوگا کہ یار اس کو کیوں یاد کر رہے ہیں اس تکلیف کو کیونکہ ان کا تضخم بہت تازہ ہے کیونکہ صرف ایک سال ہوا ہے میں آپ لوگوں کی اجازت سے اور ان کی اجازت سے ان سے سوال کرنا چاہوں گی فاطمہ صرف اس لیے کہ پوچھنا لازمی ہے آپ اپنی مرضی سے آئے ہوں کسی نے بھی فورس کیا کہ یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے ایسا کچھ بھی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تانکیو سو مچ کہنے کے لیے اب میرا سوال ہے فاطمہ اب کمفٹیبل ہو اب مجھے بتاؤ لائف میں کیا ہوا لائف میں کچھ ہوا جیسے نورمال لوگوں کی شادی ہوتی ہے میری بھی ہوئی پھر کچھ جنوں تک پریشانی تو شروع سی شروع سی پرابلم تھی شروع سی پرابلم تھی جی اٹھارہ سال پھر بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایجسٹ کر لوں کیونکہ ہمارے گھر پر بھی ایک آپ کو بتا ہے لڑکیوں کو پہلی رخصتی میں بول دی جاتا ہے کہ آپ جاتو رہے ہو وہاں سے آپ نے مر کے نکلنا ہے ایسا ہی ہے مر کے ہی نکلنا ہے جاتو رہے ہو مر کے ہی نکلنا ہے ایسا ہی ہے بالکل تو میں نے بھی کوشش کی لیکن بہت یہ آگئی تھی کہ میں خود سے مر کے نکلتی تو شاید صحید ہے لیکن کوئی اگر مجھے مارنے کی وہاں کوشش کرتا تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تو میں نے اپنی زندگی میں نے کہا اگر اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا تو میرے چار بچوں کو کون دیکھے گا کون سمالے گا چار بچوں کو کون دیکھے گا جی ان کو کون دیکھے گا جس طرح میری والدہ بھی جب نہیں تھی میں نے یہ سائی چیزیں فیز کی ہیں میری والدہ نہیں تھی میری پوپو نے مجھے رکھا اپنے پاس اچھا جی تو میں ہی چیزوں سے گزر چکی تھی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسا میرے ساتھ ہوا ہے ویسے میرے بچوں کے ساتھ ہوں اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو سمجھے گا وہ اشارے جو فاطمہ کھل کر نہیں بولتی لیکن پھر بھی دے رہی ہے کہ مر کر نکلتی وہ بات دوسری تھی کوئی مار کر نکالے یہ کیسی موت ہوئی جی فاطمہ تو میں نے اسٹیپ لیا ایک سال پہلا یہی مارچ کا مہینہ تھا پورے ایک سال ہو گئے مجھے تو میں نے اسٹیپ لیا بس میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور لینے کے بعد بس گھر سے نکل گئے ایک ریلیٹیو ہے ان کے گھر رہی دو چار دن کسی کے گھر رہنہ بھی مجھے پسند نہیں تھا کہ کسی گھر پہم میں رہوں بوجھ بنوں میں اپنے پیرنس کے پاس بھی نہیں گئی میں نے اپنے اپنے ریلیٹیو کے گھر رہے تھے پھر میں نے اپاٹمنٹ دیکھا وہاں میں شفت ہو گئی وہاں بھی مجھے بہت پرابلم ہوئی اگریمنٹ میں یہ وہ پھر لوگ بھی تنگ کرتے تھے کہ دیکھتے تھے چار بچے ہیں یہ تو اکیلی ہے اس کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں بچوں کی عمریں ساریوں کی بات کرتے ہیں بچوں کی عمریں کیا ہیں ایک ساترہ سال کی ہے ایک چونہ سال کی ہے اور ایک بچی بارہ سال کی ایک ہی گیارہ سال کی ہے چاروں بیٹیاں ہیں نہیں ایک بیٹا ہے تین بیٹیاں میں سب سے بڑیا یہ بیٹی بیٹا ہے ساترہ سالی بیٹا ہے وہاں ساترہ سال کی ہے ساری چیزیں میں خود کھڑ پر نہیں ہے نہیں ہے مجھے حورت زندگی گر والوں نے بس لازم میری والد صاحب سے بات ہوئی ان سے جب میں نے کال کیا کہ میں نے ایسا مسلا ہو گیا میں ہوت گیا انہوں نے یہی بولا کہ تم میری بیٹی ہی نہیں تھی میں نے سے تمہیں صرف نام دیا تھا تو اس وقت سمجھ لیں تو تینکیو مجھ سے اتنا بڑا راز شیئر کرنے کیلئے تینکیو مجھے اس کا وقت سمجھنے کیلئے کہ آپ مجھ سے اپنے دل کی بات کر سکتی میں سمجھ سکتی میں آپ کا درس پیل نہیں کر سکتی لیکن میں سمجھ سکتی پھر اس کے بعد پھر میں نے دیکھ ایک وقت آگیا گیا گھر والوں کا سپورٹ بھی نہیں اکیلی بلکل چار بچے ہیں پھر جوب کرتی رہی دیکھ سرافہ کرتی رہی پہلے آفس جاتی تھی ظاہرے اقدم سے بڑھنے پڑھ گیا آفس جاتی تھی آفس بھی گئی میں جوب کرتی تھی مارکٹنگ جوب کیے میں نے سات سال کیے میں نے تو اسی شادی میں ہی آپ جوب کرتی تھی تو اس کا مطلب ہے جب آپ شادی میں تھے تب بھی آپ کفالت کرتے تھے بچوں کی جی ساری چیزیں میں تب بھی اس وقت میں خواہی چیزیں خود کرتی رہی پھر بعد میں جب مجھے تھوڑا سا بڈن ہوا ساہر ایک رینڈ کا اپارٹمنٹ تھا تو تھوڑی سا بڈن پڑھ گیا تو اس پر میں نے پھر منیج کیا پھر میں نے سلائی کا کام سٹارٹ کیا گھر پر کپڑے سیدھی دی گھر پر ہی آن لائن ایک پیج بنایا کراچی کچن کے نام سے پھر پھر فوڈ پانڈا پہ اس کو کربایا پھر مطلب ایسے آن لائن کھانے کا آن لائن کھانے کا آفیس کے بعد میں پھر یہ کام کرتی دی آفیس سے آدی دی شام رہ سار کراچی کچن آپ کا ہے جی اللہ میں تو اس کا نام سے نا ہے اچھا اور میں نے کافی تفاہ سوچا میں نے کہا یہ کتنا اچھا نام ہے کراچی کچن اچھا آنی واہ یہ تو مجھے آری پتا چلا ہاں تو کراچی کچن کے نام سے میں نے ایک پیج بنایا ہے پھر وہی پہ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی جہاں پر وہاں پہی گروب میں میں نے اپنے دائے منوز شیئر کیا لوگوں سے اچھے رسوانس آنے لگے لوگ کھانے کو پسند کرنے لگے تو میں نے کہا یہ جب لوگ لائک کریں تو کیوں نہ اس کو تھوڑا سا بڑا کیا جائے اس کا پورا سیٹ اپ کرنا چاہیے تو اس طرح سے سیٹ اپ کرنے کے لیے پیسے کھا سی آئیش کچھ تھے کچھ اولیاں تھے اس کو سیل کیا کچھ پیسے لون لیا کچھ اس طرح سے رنج بہنش کر کے پر سٹارٹکے کرنا تھا بس ایک سوچ ہی تھی تین چار سانسے میں ہی سوچی تھی کہ مجھے کوئی بھی چھوٹا سا اس وقتہ کھلا نہیں ہوئی تھی تو میرا اراد ہے کہ جو بندہ کب تک کرتا ہے جو بندہ کب تک کرتا ہے جو بھی لائف ہوتی بس کچھ اپنا کرنا چاہیے کچھ بھی چھوٹا سا سیٹ اپ ہو کیوں نے بریانی کا سٹارل ہی کیوں مجھے یہ کرنا ہے اور جو بھی لوگ میرے کھانا 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 کھاتے تھے سب یہ کہتے تھے یا تم اپنے ریسٹرنٹ بنا لو تو یہ میرے فرینڈ جو میرے ریلیٹیف تھے جو آتے جس وقت میرے حالات صحیح تھے تو شراج کچھ ملتے ہیں ہا نہیں کچھ بھی نہیں ملتے ہیں میں نے سب سے خود ہی ملنا چھوڑ دیا کیونکہ مراو ہے انسان کبھی کسی سے ملتا نہیں ہے dai جانے اجز نہیں میں ان لوہوں کے لیے مر چکی ہوں اب جو میری زندگی ہے میری ڈرائیف ہے صرف میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے باقی سب کے لیے میں مر چکی ہم یہ تمہارا فیصلہ ہے یا کوئی ساتھ کوئی بندہ دکھ کا کوئی شولڈر کوئی ایک آواز کہ ہم تمہارے ساتھ ہے فاطمو کوئی نہیں کسی کو دکھ نہیں ہوا کسی کی تو چھوٹی بہن کی طرح ہوگی کسی کی تو بڑی بہن کی طرح ہوگی کسی کی تو بیٹی کی طرح ہوگی آسان دیکھیں میں بتا رہی ہوں اب کو آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے اس کے لیے میں اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں میں اس کے قریب بیٹھی ہوں میں اس کی انرڈیز فیل کر رہی ہوں she is going through a tough time in life چار بچے کسی سے اگر کہتی نہیں ہے تو کیا اندر سے ٹوٹ نہیں رہی ہے آسان نہیں ہوتا اپنے آسوں نا سانس کی طرح اندر خوش کر لینا کہ کسی کو دکھنا جائے میرے آسوں کہ میں کمزور ہوں یہ نہیں بالکل سوچنا کوئی کمزور نہیں ہو تم کوئی کمزور نہیں ہو کوئی کمزور نہیں ہوتی چار بچوں کو جنم دے دیا اس سے زیادہ کیسے اس سے زیادہ کیا مثال ہوگی مضبوطی کی اس سے زیادہ کیا مثال ہوگی چٹان بننے کی تم ایک فائٹر ہو لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ بہن بھائیوں میں سے کوئی تو اپنا ہوتا بہن بھائی بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں اپنے ہوتے تو ساتھ ہوتے ہیں واہ بچوں کے سامنے سارا ٹھارہ سال کا سفر ہے بلکل ہوتا ہے سب دیکھا انہوں نے سب دیکھا کہ زندہی گزاری سب دیکھا بے کل سب دیکھا آخر میں تم جس طرح بچیں وہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا وہ ساری چیزات ہیں سامنے گواہ ہیں وہ سارے گواہ ہیں کیا کہتے ہیں آج کچھ نہیں ہے اگر ان سے کوئی پوچھے بھی کہ تمہارے والی صاحب پھون ہے تو میری طرف اچھا رہا کرتے ہیں یہ میری ماں بھی ہے یہ میرے باں بھی ہے یہ سن کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مد منتی ہے بہت پیاری ہو تم اندر سے بہت پیاری ہو نظر آرہ ہے مجھے تمہارے اندر بہت کیا کہتے ہیں اس کو صاف ہے تمہاری روح بہت اندر سے صاف ہوں بہت and I can feel it because بہت ساری چیزیں تم چھپا رہی ہوں وہ میں دیکھ سکتی ہوں میں فیل کر رہی ہوں اور بہت ساری چیزیں جو دیکھنے والوں سننے والوں کو نہیں پتا وہ مجھے پتا ہے بہت پیورس دل ہے تمہارا شاید میں سمجھتی ہوں کوئی آج آج بھی اپنا جو کہنے والے جو خون کے اپنے اگر کوئی آج پشتاوے کے ساتھ معافی مانگ لے شاید تم معاف بھی کر دو میں لوگوں کو معاف تو کر دیتی ہوں لیکن پھر وہ جگہ نہیں رکھتی جو پہلے تھی معاف تو میں کر دیتی ہوں ایک سال میں کوئی بھی کسی نے بھی لبیک فاطمہ نہیں کہا نہیں کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کہاں ہو زندہ ہو یا مر گئی ہو آج لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کانٹیک کر رہے ہیں بہت سے لوگ مبارک بات بھی دے رہے ہیں تو مجھے ان کی مبارک بات بھی نہیں چاہیے میں ان کے لئے کس بات کی مبارک بات جب تم پڑھار سے اور قیامت سے گزر گئی گزر گئی نا تھوڑا سا ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ اب تھوڑی تھی ٹھیک ہو گئی ہے سٹیبل ہو گئی ہے ٹھیک ہو گئی ہے جب رو رہی تھی جب آنکوں کے نیچے ہلکے تھے جب سر اور کپڑوں کا ہوش نہیں تھا اس وقت تو کسی نے ایک سر پہ ہاتھ نہیں رکھا اس وقت تو سب لوگ بس آپ کی چھت کھیشنے میں لگے رہتے ہیں جب آپ اور جب اکیلی ہو اور اس کے ساتھ چار بچے میں ہو ہر دوسرا بندہ اس کی چھت کھیشنے میں لگا رہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوں گے دیکھا اس نے غلط کیا دیکھا اس نے غلط کیا ایسا ہی ہے بہت سارے لوگ تم غلط کر رہی ہو کتنے لوگ ہیں تو مجھے کہا ہے تمہارے ساتھ یہ ہوگا تم یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ نہیں ہو جائے گا تم بالکل رول جاؤ گی مطلب ایسی ایسی ویڈنگ میں نے سنی تو ان کو مجھے کچھ کر کے دکھانا تھا وہ جو لوگ کچھ کہتے تھے تمہارے تم میں اور کچھرے میں کوئی فرق نہیں ہے کیا تم میں اور کچھرے میں کوئی فرق نہیں ہے تو آج میں وہی کچھ رہا ہوں یہ بظاہر وہ زندہی کا ساتھی تھا یا مزید اپنے جو رشتہ دار تھے وہ تھے اپنے جو ریلیٹیف تھے میرے انہوں نے ایسی ورڈنگ دوس کی تم ہو کیا تمہارے پاس ہے ہی گیا تم کچھ کچھ کری نہیں سکتی تمہارے مو پر بولا تھا یہ مو پہ ہے مو پہ ہے اور ابھی بھی میں انہوں سے ملتی ہوں وہ آتے ہیں میرے گھر پہ ان کی پوری عزت کرتے ہیں کس مو سے آج آتے ہیں تمہارے گھر پہ بتا جاتے ہیں شاید پچھتاوہ ہو ان کو اپنے کہہوئے بات پہ کبھی کہا کہ تمہیں ہمیں ڈاؤٹ کیا تم ویسی نہیں نکلی تم تو ویسی نکلی جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا نہیں کہتے تھنے ہی نا کوئی لیکن ابھی بھی سب پریشان ہیں مطلب کس طرح سے اور خط فرصے زیادہ ہے کہ یہ لوگ مجھے ابھی تک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کال کر کر لوگوں کو بلا رہی ہے کال کر کر پیسے دے کے میڈیا کو میں پیسے دے کے کال کر کے مجھے کتے پیسے دی ہیں تم نے بتا دو نا پتا چل دے سب کو ہاں تو نہیں یہ تو دیکھیں عزت دینے والے تو اللہ کی عزت ہے نا وہ جس کو چاہے کسی وقت بھی عزت دے دیں گھر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی عزت دے سکتا ہے اور کبھی کبھی گھر بیٹھے ہوئے انسان کو زلیل بھی کر سکتا ہے وہ تو اللہ کروار ہے بد دعا کرتی ہو کسی کے لئے نہیں اوپر والے پہ چھوڑ دیتے ہوتا ہے ان کے ساتھ جن لوگوں نے یہ ساتھ جو بھی کیا ان کے ساتھ بلکل ہوا ہے جو کالز آتی ہیں اس میں کس طرح کی اور کالز آ رہی ہیں بس اسی طرح کی کہ تم یہ چھوڑے ہیں اس کو کیا ڈسکس کرنا جو لوگ کال کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں دیکھی دوں گے تمہیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے کرتے رہے ہیں آج سے نہیں ایک سال سے میں ہو رہی ہوں ایک سال سے مجھے دھمکی عدد جا رہے ہیں پروسیس کب ختم ہو ہو گئے چھے سات مہینے ہو گئے اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ہم ابھی واپس آتے ہیں فاطمہ کا چھے سات مہینے کے بعد نے وہ پہلا قدم وہ پہلا سانس لیا آزاد ہوا میں کہ اب میں ہوں اپنے ساتھ بھی میں ہوں اپنی ذمہ دار بھی میں ہوں اپنی اپنی پیار کرنے والی بھی میں ہوں اور اوپر اللہ ہے تو اس وقت فاطمہ کی کیا فیلنگ تھی آئی خوپ تمام خواتین جو یہ دیکھ رہی ہیں فاطمہ سے ریلیٹ کر پا رہی ہوں گی ہمارے ساتھ رہے گا بہت شکریہ ہمارے کہانی میں ہمارے ساتھ براہ راست نیوز ون پر آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ بنائے رکھنے کا بہت شکریہ فاطمہ نے ایسی بات کی ہے اپنے ہوتے تو ساتھ ہوتے تو یہی کہوں گی کہ شاید جہاں جہاں ہمیں ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے اور پسند کر رہے ہیں اپنے ہیں تو ساتھ ہیں جو اپنا نہیں ہوتا وہ ساتھ نہیں ہوتا فاطمہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور جو ساتھ نہیں ہوتا وہ بعد میں اچھے وقت میں اگر اپنا بننا چاہے تو پھر کیا اپنا ہوا صحیح کیا ہے وقت سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ وہ لمحہ جب پتہ چلا کہ اب میں ہر طرح کی بندن سے جو زبدستی کا تکلیف کا درد کا کوفت کا مرنے کا گھٹ گھٹ کر سانسیں دب رہی تھی مر رہی تھی اس سے جب آزاد ہوئی اور پہلی سانس لی ہوا میں آزادی کی کیا فیلنگ تھی کون یاد آیا کیا آپ نے آپ سے کہا فاطمہ سے کیا کہا بس ایسی آزادی فیل ہوئی جیسے کہ اسے قیدی کو رکھا ہوتا ہے قید میں اب میں آزاد ہوں کھل کے سانس لے سکتے اور اس وقت لگا کہ اب میرا ایک ہی گول ہے میرے بچے بلکل ایسی بس دماغ میں ایسی تاک بس ایسی بیچائنی تھی کہ مجھے نیم بھی صحیح سے نہیں آتی تھی بہت بیچائنی اور ایسی تاکرین مہین بھی بس بھی رہی تھی نہ ایسی تیماتی تھی بس میں بہت بیچائنی تھی مجھے ایسی بیچائنی تھی کہ میں یہ پاس ایسا جائع تا تھا تائم بہت کام ہے مجھے جلدی سے کچھ کرنا ہے جلدی جو بھی کامی ہے میں جلدی جلدی کروں اس طرح سےимся مجھے فیل ہوتا ایسی لگتا تھا پیچھے میں تائم بہت کام ہے مجھے کچھ کرنا ہے اپنا کچھ کام اسٹرائٹ کرنا ہے اپنے بچوں کے لئے کچھ کرنا ہے اس طرح تو نہیں چاہتا اگر کوئی جیسے تو مجھے کسی کی help لینا اتنا پسند نہیں ہے اگر کوئی help بھی کرتا ہے تو مجھے میرے دل میں ایک بوش سا ہوتا ہے میرے دل اس کو اندر سے اللہ سے یہی کہتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کب تک ہوگا کب تک کوئی میری help کرے گا یا اگر باقی لوگ بھی انگر یہ سوچتے ہیں کوئی اس ان کی help کریں کب تک کوئی کسی کے help کر سکتا ہے ایک سال کرے گا چھے مہینے کرے گا سال کرے گا اس کے بعد اور بغیر return کے کوئی مفت میں favor نہیں کرتا بھئی بنا مطلب کہ تو کوئی اگلاس پانی بھی نہیں پلاتا اگلاس پانی بھی نہیں پلاتا صحیح بات ہے ہم نے آپ کو پانی پلائے تاکہ آپ بول سکتی ہیں آپ بول سکتی تو ہمارا دیکھو میں صحیح بات کر دنیا کی بات کر رہی ہوں کسی کو اچھا لگے برا لگے ہمارا کیا لالش تھا کہ فاطمہ اپنا درد اپنی کہانی ہم سے بانٹے اگر تو دنیا کو سبق ملے ہمارا یہ لالش تھا ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے فاطمہ کا کیا لالش تھا کہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کی جیس سے گرزی تاکہ دوسری عورت میرے درد سے نہ گزرے اور وقت رہتے کچھ ریسیجن لے لے بلکل ایسا ہی ہے اچھا ہماری ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہرے سوچتے رہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا شاید ایک وقت میں صحیح ہو جائے گا بڑی پیاری بات کی ہے فاطمہ بڑی ہی پیاری بات کی ہے لوگ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا کب ہوگا ایک لیمٹ ہونے چاہیے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک سال میں دو سال میں تین سال میں یہ زندگی کچھ لوگوں کی لائف تو پوری زندگی میں سیٹ نہیں ہوتی کہتے ہیں کچھ اور کا ایک دفعہ اگر ہاتھ اٹھے تو کبھی رکھتا نہیں ہے ایسا ہی ہے کیونکہ اکثر عورتیں کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک ہوتا ہے کچھ لوگ کبھی ٹھیک ہوتے ہی نہیں ہیں وہ اسی طرح دنیا سے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ ٹھیک کبھی نہیں ہوتا ہے آپ آدھی ہو جاتے ہیں آپ آدھی جاتے ہیں آپ اس طرح اس درد میں اس تکلیف میں رہنے کی آپ کو عادت سی ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے ہاتھ اٹھا دیں گالیاں دے دیں مار دھار کریں نشے کریں غلط کرتے ہیں ہم شروع میں ہی جس کو جو آپ کے ساتھ اس طرح کوئی سلوک کریں آپ ان کو شروع میں ہی وہی روک دیں کہ آپ کی یہ لیمٹ نہیں ہے ہم سہے گئے اپنے آپ پر خود کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پر ظلم کریں ہم سہے سکتے ہیں اس زور سے بولو اور دوبارہ بولو کہ ہم عورتیں کیا کہتی ہیں نہیں ہم عورتیں یہ موقع دیتی ہیں مردوں کو کہ بھئی آئے ہمارے ساتھ ظلم کریں آپ ہمیں مار بھی سکتے ہیں آپ شہر ہیں مارے ہیں آپ ہمیں مار بھی سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ظلم بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں بھی گالی دے سکتے ہیں ہماری پوری فیملی کو گالی دے سکتے ہیں یہ اختیار ہم نے آپ کو دیا ہے لیکن اگر آپ پہلی دفعہ میں اگر آپ ان کو سٹاپ کر دیں نا کہ نہیں یہ نہیں تو پھر وہ معاملہ یہ حل ہو جائے یہ اگر ساری خواتین کرنے لگ جائے نا کہ بھئی آپ کی لیمٹ یہاں تک ہیں ان کو ایک لیمٹ بتا دیں یہ نہیں کہ آپ مار بھی کھا لیں آپ گالی بھی سن لیں آپ اپنے پورے پرنس کو بھی گالی سن مارے پھر بھی آپ انہی کے ساتھ رہنے پھر آپ سیلپی بھی لیں ان کے ساتھ میرے ہزمین بہت اچھا ہے ایسے کیسے اچھا ہے دنیا کو ٹاکر کر کے بتا رہے ہیں میں میں لکی لائف آؤ ہاو لکی آئی ایم بیوٹیفل ریلیشنشپ ویلنٹائن ڈے پہ یہ اتنا زیادہ کیا اتنا کیا میکزین کی طرح چھاپنے اپنے اپنے لائف کو اپنے ریل لائف کو چھوڑ کے ہم بناوٹی میں آگئے ہیں ریل لائف جیے اور ہر کسی کو اپنے لیمٹ میں رکھیں جو ان کی لیمٹ ہے آپ کے حزبنڈ ہے اگر آپ اپنےelse بہت سمجھ کے السوا ایسے آپ بیٹھ کر سانو بھولیں کہ صحیح ہو دائے گا تو کب بتانا چاہیے شروع بھی بتا دینا چاہیے جب آپ ساتھ ایک دو دفع ہو یہ نہیں آپ بیٹھ کے سالو بولیں کہ صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا کون سیرن کو ٹاننگ پلائیں گے جب صحیح ہو گا وہی ٹاننگ پہلے پلا دیں صحیح بات ہے کون کے ایسے جیز ہے جو پہلے اول تو بات ہوئی کیوں اس طرح کی سیچومیشن آئی ہی کیوں کوشش کریں کہ نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے عادت سے بیچارے مجبور ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتے ہیں ان ماں باپ کے بارے میں معاف کا نا بات کٹ رہی تمہاری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کہ فاطمہ ایک انڈویجول ہے چلا تیرے یہ فوٹیج فاطمہ ایک انڈویجول ہے فاطمہ ایک پروفیشنل ہے فاطمہ اپنا تندور بھی فاطمہ اپنا کھانا بھی فاطمہ اپنے بچوں کا کفالت بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ جائیے کراچی کچن کے نام سے اس کی فیس بک پہ بھی پیج ہے آپ جائیے اور اس کے علاوہ جو میرے جو ریسٹران الوردہ فوڈ ہے الوردہ فوڈ کہاں پر ہے سائمہ ارون ویلاس کے اندر ٹھیک ہے علاقہ یہ سر جانی لگتا ہے سر جانی لگتا ہے آپ پلیز جائیں اگر آپ واقعی میں بہن بیٹیوں اور میں خواتین کو بولتی ہوں ان کی سب سے عادت وہی فرمائش کرتی ہیں ہمیں باہر کھانا کھانا ہے تو ایک عورت اگر ایک دوسری عورت کو اپنی طرح ویسا ہی امپورٹنٹ سمجھے تو دوسری عورت کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی آپ کی ذات سے میرا ایک اور سوال بڑا اہم اکثر ماں باپ کہتے شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک وہ تو ٹھیک کیا ہو جائے گا آپ وہ اپنی ذمہ داری اٹھاڑ کے دوسری پر ڈال دو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے تو یہ ہینڈل ہو آپ کے بیٹے جب آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا وہ باہر والی سے کیسے ہوگا جس کو آپ نے پالا ہے بیس پچیس سال کا کر دیا ہے اس کو آپ خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ کو پاگل بنا کے کہتا ہے میں جا رہا ہوں پیچھے اور وہ کئی اور ہوتا ہے کسی اور کے پیچھے کہہ رہا ہے مغرب میں بت جا رہا ہے مشرق میں ہاں ایزیکلی جو وہ آپ کے ساتھ آپ نے شروع سے اس کو جانا عادت ڈال دیا جب وہ مشرق میں جا رہا ہے تو آپ کو پروکے ہیں آپ ہی ماں باپ پیرنس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں پہلے پھر وہ دوسری بندی کے ہاتھ میں دے رہتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہے آپ ان کا کہتے ہیں آپ یہ ٹھیک کر لی گی وہ ماں جو شادی تو کر دیتی ہیں لیکن بیٹوں کی زندگی سے کنٹرول کبھی ختم نہیں کرتی ان کو شادی نہیں کرنے چاہیے ان کو پھر وہ اپنے بیٹے کو میرے چاہیے ایز ویڈا بنا کے بان کے رکھنا چاہیے جب دل چاہیے ان کو شادی نہیںаци мечتا میکن ایسا بلکل دن چاہوں گے اچھا ایک کی لائف خراب نہیں ہوتی آپ نے جس کی لائی ہے اس کی تو لائف خراب ہو گئے جب اس سے جو بچے ہو رہے ہیں ان کی بھی لائف خراب ہو رہی ہے اگزاکلی میں ہوں تو میری تو لائف خراب ہو گئی لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے چار بگی بھی لائف خراب ہو میں ایسا بلکل نہیں چاہوں گے اگر کوئی ایسا سوچ رہے کہ میری بچے میری کمزوری ہے کوئی اس سے مجھ سے چھین کر اور مجھے رولا لے گا اور توڑ دے گا یہ اس کی بھول ہے پہلے بھی اس نے موکی کھائی ہے ابھی بھی وہ موکی کھائے گا انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پر امید ہے آج تم نے مجھے بہت انسپائر کیا فاطمہ باقی اور میں ڈھونڈتی ہوں ان لوگوں میں جن سے مجھے کوئی انرجی مل سکے جن سے کوئی قوت مل سکے جن سے مجھے کوئی طاقت مل سکے کہ زندگی جینے کا نام ہے اچھا اکثر نیوز میں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں سن بھی رہی ہوتی ہوں کہ فلاں کسی کی سپریشن ہو گئی تو اس نے سوسائیڈ کر لیا اپنے بچوں کو چھوڑ دیا یہ کر دیا پہلے تو یہ ماں اپنے بچے چھوڑ کے کیسے رہ لیتی ہیں اور جو سوسائیڈ کرتی ہیں یہ نہیں سوچتی ہیں کہ میرے بچوں کے پیچھے کیا ہوگا میں بھی مر سکتی تھی آخر چند سیکنڈ میں بول کر جاؤ سب کو کہ ان ماں کے لیے میسیج دے رہی ہوں میں ان ماں کے لیے میسیج دے رہی ہوں جو اپنے سوسائیڈ کر لیتی ہیں دیکھیں میں بھی مر سکتی تھی مرنا بہت آسان ہے میں بھی مر سکتی تھی لیکن میں مر ہی نہیں میں زندہ ہوں آپ لوگ کے سامنے ایک مثال من کے تو آپ لوگ کچھ سیکھیں اپنے آپ کو اس طرح بلکل کمزور نہیں بنایا آپ کمزور نہیں ہیں عورت ہیں آپ عورت ہر کچھ کر سکتی ہے جو لوگ دانے دیتے ہیں باتیں کستے ہیں ان کے لیے بھی ایک جواب دے کر جاؤں اور جو لوگ دانے دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں بیچاریاں کچھ نہیں کر سکتے باتیں کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی کچھ کام کر لیں اتنی باتیں نہیں کیا کریں کیا بات ہے جیو فاطمہ جیو اگر میرے ملک کی ہر بہن بیٹی ایسے ہی عزت کے ساتھ روٹی بھی کمائے اپنے بچوں کی کفالت بھی کرے اگر سنگل مدر ہے اللہ نہ کرے آپ لوگ کے گھروں کے ساتھ وہ حادثات پیش آئیں جو بہت ساری بہن بیٹیوں کے ساتھ آتے ہیں اللہ کرے آپ لوگ اپنے گھر میں بسے رہیں ہرے بھرے رہیں اللہ پاک آپ کو برتنا نصیب فرمائے لیکن اگر ایسا کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو اس کی والی بات زندگی سے ہار نہیں مانے تینک یو فاطمہ وقت دینے کا تینک یو فاطمہ ٹرسٹ کرنے کا اور تینک یو فاطمہ اتنی مضبوط عورت بننے کے لیے یہ ہے میری عورت یہ ہے میری خاتون جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں میں عورت مارچ میں ان عورتوں کو دیکھنا چاہتی ہوں جنہوں نے زندگی کی مشکلات کے آگے ہار نہیں مانی اور یہ بات بھی خیال رکھا کہ میری ترقی میری حیاء میں ہے میری ترقی میری شرم میں ہے میری ترقی میرے پردے میں ہے اپنا خیال رکھئے گا پوردگار آپ کا اور میرا سب کا پردہ رکھے آمین سمامین اللہ حافظ